بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بلکل بھول جائیں گے تو چلیے یہ جلدی سے اس یونیک سی رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے آپ تک پہنچے سب سے پہلے یہاں پر میں نے مونکی دال لی ہے یہ میں نے ایک کپ مونکی دال لی تھی جس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو پانی کے اندر میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تقریباً تین گھنٹے کے لیے اب میں نے اس کا سارا پانی ڈرین کر لیا ہے بلکل بھی اب اس کے اندر پانی نہیں ہے اب ہم نے اس کو پیس لینا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو مکسی جار کے اندر بھی پیس سکتے ہیں لیسن کی کلیاں میں نے لیا ہے تقریباً پانچ ادر اور ایک میں نے ہاف ہنچ کا ٹکڑا لیا تھا جس کو میں نے رفلی ہی ایسے کاٹ لیا ہے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے تھوڑا سا میں نے فریش ہرادنیا لیا تھا اس کو میں نے واش کر لیا ہے یہاں پر میرے پاس پانچ ادد سبز مرچیں ہیں مرچوں کو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لینا ہے ہمارے ہاں زیادہ مرچیں تیک ہی نہیں ہوتی کچھ ہمیں ڈرائی انگریڈینٹس چاہیے جس میں میرے پاس ہے سالٹ یہ ہم نے لے لینا ہے ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں لے رہی ہوں کرشت چلی ہمیں چاہیے ہوگی ون ٹی سپون سابت زیرا ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون اب ہم اس کو پیس لیں گے 2-3 ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر پانی بھی ایڈ کر لیں گے لیکن بہت زیادہ ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس طرح ہی ہم نے اس کو دردرا سا پیسنا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو جیسے فائن پیسٹ نہیں کرنی کہ بلکل جو ہے نا یہ نظر نہ آئے دیکھیں اس میں تھوڑی تھوڑی ایسے دال کا جو دانا ہے نا وہ نظر آنا چاہیے ایسے نہ زیادہ یہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ یہ ہارڈ ہونا چاہیے اب ہم اس کو ٹرانسفر کر لیں گے بول کے اندر اب یہاں پر میرے پاس 3 ٹی سپون کے قریب انین ہے یہ میں نے ایسے فائن باریک سا ایسے ہی اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کر لیں گے یہ ہم نے بعد میں دال کو پیسنے کے بعد اس لئے ایڈ کرنا ہے کہ پھر اس کا بہت زیادہ پانی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر ہماری دال جو ہے نا وہ پتلی ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو بعد میں ہی ڈالنا ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ تقریباً میرے پاس ڈیڑھ کپ کے قریب اوائل میں نے لیا تھا اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں نے لو سے میڈیم پر کیا ہوا ہے اب ہم منگوچیاں فرائی کریں گے ایک ایک سپون ہم نے ایسے لیتے جانا ہے اور ان کو فرائی کرتے جانا ہے کیا رہے کہ ہم نے اوائل کو بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں کرنا آپ چاہیں تو آپ اس طرح راؤنڈ راؤنڈ بھی ایسے ڈال سکتے ہیں جیسے پکوڑے نہیں ہوتے بس اس طرح ہی ہم نے ڈال لینا ہے بہت زیادہ بڑین ہی ہم نے رکھنی جب ہم ان کو پکائیں گے نا شوربے میں تو پھر یہ پھول کا ڈبل سائز میں ہو جاتی ہیں اس لئے ہم نے ذرا درمیانے سے سائز کی رکھنی ہے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بس ان کی سائیڈوں کو ایسے افسائیڈ ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ اچھے ایسے یہ پک جائیں اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو ڈارک نہیں کرنا پھر دیکھنے میں یہ سالہ نمارا اچھا نہیں لگتا بس اس طرح ہی ہم نے رکھنا ہے اسی طرح ہم بکایا بھی منگوچیوں کو فرائی کر لیں گے اب یہ والی منگوچیاں بھی ہماری ساری بن کے تیار ہو گئی ہیں اچھے سے میں نے ان کو فرائی کر لیا ہے ان کو بھی ہم نے ایسے ہی نکال لینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک کوکنگ پین لے لیا ہے فلین کو میں نے اون کر لیا ہے لو سے میڈیم پر اب یہاں پر میرے پاس یہ وہی والا اوئل ہے جس کے اندر ہم نے منگوچیاں فرائی کی ہیں پونے کپ کے قریب ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ سے یہ تھوڑا سا کم ہے آپ چاہیں تو آپ اس ریسپی کو گھی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے انین لیے تھے جن کو میں نے بغیر پانی ڈالے ہوئے چوب کر لیا ہے اس کو ہم نے ایڈ کر لینا ہے ہاپ ٹی سپون سابو زیرے کا بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنے لگیں اور ساتھ ہی میرے پاس گارلک جنجر کی پیسٹ ہے یہ ہم ڈال لیں گے دو ٹی سپون اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کو آپ انین کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اس کی فائن پیسٹ نہیں بنائی تھی کیونکہ ہم نے پانی نہیں نہ ڈالا تو اس لئے یہ تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب انین ہمارا لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا یہاں تک ہی ہم نے انین کو فرائی کرنا ہے یہ میں نے ایک عدد ٹوماتر لیا تھا اس کو بھی میں نے چوپ پر آئیز میں ڈال کر چوپ کر لیا اس کو اب ہم ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو رینج بھی کر لیں گے اب ہم ڈرائی مسالہ جاتا ایڈ کر لیں گے جن میں میرے پاس ہے چلی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون کواٹر ٹی سپون کے قریب حلدی ہاف ٹی سپون سالٹ سالٹ کو ہم بعد میں بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھے سے اب ہم نے مسالے کو بھوننا ہے کشمیری ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون یہ تیکھا بلکل بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ ذرا سالن کا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھونتے جانا ہے بھوننے کے درمیان یہاں پر میرے پاس ہے یوگرٹ یہ ہم ڈالیں گے دو ٹی بل سپون اچھے سے ہم نے مسالے کو بھوننا ہے جتنا اچھے ہم مسالے کو بھونیں گے اتنا ہی اچھے ہمارا سالن بن کے تیار ہوگا اگر آپ کو لگے کہ مسالہ ڈرائی ڈرائی سا ہے تو تھوڑا سام پانی کا چھینٹا لگاتے ہوئے اس کو بھونیں گے تقریباً پانس سے سات منٹ تک ہم نے اس کو مسلسل بھوننا ہے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اوئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سرفیس پر نظر آ رہا ہے اب ہم کیا کریں گے پانی شامل کر لیں گے میں تقریباً تین کپ پانی کے ایڈ کروں گی خیار رہے کہ ہم نے پانی زیادہ ڈالنا ہے پتلا ہم نے شوربہ رکھنا ہے کور کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اب شوربے کو پکتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں فلیم کو میں نے لوگ پر کر لیا تھا اب ہم نے ایڈ کر لینی ہے منگوچیاں اور ساتھ ہی یہ میرے پاس تین ادد سبز مرچیں تھی ان کو میں نے درمیان میں سیاسے سلٹ کر لیا ہے یہ بھی ایڈ کر لیں گے فلیم کو ہم نے لوگ ہی رکھنا ہے کرم مسالہ half teaspoon ایڈ کر لیں گے تاکہ اچھی سی ہمارے سالن کے اندر خوشبو آجے سوکھی میتھی یہ میں نے تقریباً half teaspoon لیا ہے اس کو ہم نے ہاتھ سیاسے مسلتے ہوئے ایڈ کر لینا ہے بہت اچھی اس کے ساتھ ہمارے سالن کے اندر خوشبو آئے گی سالٹ کو میں نے چیک کیا تھا تو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا یہ میں half teaspoon سے بھی کم ہی ہے یہ ایڈ کر لیں گے آپ نے بھی وہاں سالٹ کو ضرور چیک کر لینا ایڈ پر دیکھیں ہم نے شوربہ اسی لئے پتلا رکھا ہے کیونکہ یہ منگوچیاں اپنے اندر بہت سارا شوربہ ابزورب کر لیں گے تقریباً یہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا پتلا سا لگ رہا ہے جب یہ پھول جائیں گی نا سوک کر لیں گے اپنے اندر شوربے کو پھر یہ شوربہ ہمارا half رہ جائے گا سبزدن یہاں یہ میں نے واش کر کے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے کور کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد اب ہم نے فلیم کو کر لینا ہے آف اب ماشاءاللہ یہاں پر ہماری بہت ہی مزے دار بہت ہی چٹ پٹی سی مونگ ڈال کی منگوچیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں اتنے اچھا ان کا سالن بنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے شوربے کا بھی خیار رکھا تھا اس کی تھکنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزے دار یہ سالن تیار ہوا ہے یہ تو جب آپ بنائیں گے نا ایک دفعہ تب ہی آپ کو یقین ہوگا کہ یہ سالن بن کے کتنا مزے دار تیار ہوتا ہے اب میں آپ کو ان کو ڈی شاؤڈ کر کے دکھاتی ہوں مجھے امیدہ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں میری اس ریسپی کو فیملی اور فرنڈز کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ